بسم اللہ الرحمن الرحیم النقد والعدبی کے موضوع پر صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون ایک سو انسٹھ اور ایک سو ساٹھ سے آج ہم پڑھیں گے کہ بازیان کا کیا مطلب ہے اسی طرح العندلیب القرآ کی یہ جو قول ہے اس کی تشریح کریں گے اور اسی طرح امیع بن نبی سلط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا تھا کہ میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں آپ اپنا کلام پیش کریں اس کا مکمل واقعہ کیا یہ اسلام لائے یا نہیں لائے یہ اس کے بارے میں اور اسی طرح ایت ہن نفس اجملی یہ عوث بن حجر کا شیر ہے اس کی تشریح کریں گے اور بڑھاپے کے بارے میں حضرت حمید بن ثور رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شیر کہا ہے اس شیر کی تشریح کریں گے اس شیر کو یعنی کہا گیا ہے کہ بڑھاپہ بیان کرنے میں سب سے بہترین شیر وہی ہے اور اسی طرح وصف الخیل وصف المطر وصف الحرب اور دیگر کچھ سوالات جو ان صفات پر موجود ہیں وہ پڑھیں گے آئیے کتاب پر پڑھتے ہیں کہ وہ مراوی جن کے اوپر شیر کی روایت جو ہے وہ غالب رہی یعنی انہوں نے دیگر چیزیں بھی روایت کی لیکن زیادہ تر انہوں نے اشعار روایت کی ہیں تو وہ کون کون سے جو راوی تھے وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں پہلے نمبر پہ ہیں حماد الراویہ یہ حجری 95 میں پیدا ہوئے اور حجری 155 میں انہوں نے وفات پائی ہے یہ بہت بڑے شاعر تھے اس کے بعد ہے المفضل الضبی یہ عراقی شاعر تھے کوفہ میں یہ دوسری صدی حجری کی شروع میں پیدا ہوئے اور انہوں نے حجری 108 میں وفات پائی ہے اس کے بعد ہیں خلف الاحمر یہ خلف الاحمر خلف ان کا نام تھا یہ بھی لغوی تھے اور نحوی تھے یہ حجری 115 میں پیدا ہوئے اور وفات ان کی اسوی سن کے مطابق لکھی ہے 733 اسوی میں انہوں نے وفات پائی ہے اس کے بعد ہیں ابو عمر یہ یہاں پہ عمر لکھا وہ عمر نہیں ہے یہ راہ کے بعد واو بھی ہے ابو عمر الشیبانی تو یہ ابو عمر الشیبانی کا مکمل نام تھا ابو عمر اسحاق بن مرغار الشیبانی یہ نحوی تھے اور لغوی تھے حجری 110 میں پیدا ہوئے اور حجری 206 میں انہوں نے وفات پائی ہے تو یہ کلہم صحیح کا مطلب ہی یہ جو اوپر ہم نے تین راوی پڑھے ہیں یہ تمام راوی ایسے تھے جنہوں نے دیگر چیزوں کے لئے وہ شیر میں زیادہ روایت کی ہے اس کے بعد ہے قامت حرکت النقد فی العسر العباسی علی عاتق کہ نقد کی جو تحریک تھی عسر عباسی میں یہ کن کے کندوں پر موجود تھی تو یہاں پہ یہ آپشنز دی ہوئے ہیں یہ آخر میں فور نمبر آپشن پہ ہے اللغویین والنحات والروات کہ نقد کی جو تحریک تھی یہ لغوی جو لغوی تھے نحوی تھے اور راوی جو تھے ان کے کندوں پر تھی عسر عباسی میں اس کے بعد ہے شبہ ابو عمر بن العلا جریرا من الجاہلین کہ ابو عمر بن العلا نے جریر جو شاعر تھے یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں کہ جریر کو جاہلین میں جاہلی شعراء کے ساتھ تشبیح دیئے حین فی قول ہی جب انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کس نے عاشا نے یہ جملہ کہا ہے ہما بازیانی یسخیدانی ما بین العندلیب والکرکیو یہ جملہ کہا ہے عاشا نے کہ ہما بازیان باز کہتے ہیں یہ باز کو ہی جیسے اردو میں جسے ہم یہ عربی میں سقر کہا جاتا ہے باز کہا جاتا ہے اردو میں یہ اسی کہہ یہ دونوں باز تھے یسخیدانی یہ شکار کرتے تھے ما بین العندلیب والکرکی کہ یہ بلبل اور اندلیب کہتے ہیں بلبل کو کرکی کہتے ہیں سارس سارس ایک آبی پرندہ ہوتا ہے تو یہ ایسے باز تھے جو ان دونوں کا شکار کرتے تھے یعنی یہ اس نے تشبیح دی ہے عاشا نے جریر اور اس کو فرزدک کو ہما بازیانی یہ بازیان دو اس سے مراد جریر اور فرزدک ہیں تو یہ قول جو ہے یہ عاشا کا ہے عاشا قیس یہ جسے سناجت العرب بھی کہا گیا ہے سناجہ کا مطلب ہے جھانج جسے ہم گھنگروں کہتے ہیں یہ جھانج بجانے والا کہتے ہیں اسے سناجہ کہا جاتا ہے اس کے اشعار کے اندر مترنم اشعار زیادہ تھے اس لئے اسے سناجت العرب کہا گیا ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے کہ ابو عمر بن علا نے فرزدک کو جاہلین میں جاہلی شعراء کے ساتھ تشبیح دیئے بی زہیر زہیر بن عبی سلمہ جو جاہلی شعر تھے فرزدک کو اس شعر کے ساتھ تشبیح دیئے ابو عمر بن علا نے اس کے بعد ہے کہ ابو عمر بن علا نے اختل کو جہلی شورا میں سے نابغہ کے ساتھ تشبیح دی ہے اس کے بعد ہیں کہ ناقدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تفیل الغنمی یہ شاعر تھے جہلی شاعر تھے سن 609 اسوی میں انہوں نے وفات پائی ہے تو اس بات پر ناقدین کا اتفاق ہے کہ تفیل الغنمی عالم العرب تھے سب سے زیادہ جاننے والے تھے عرب میں بی وصف الخیل بھوڑوں کی صفت بیان کرنے میں اس کے بعد ہے کہ اس بات پر ناقدین کا اتفاق ہے کہ عمر القیس یہ عرب میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے بارش کی وصف کرنے میں اس کے بعد ہے کہ ناقدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عنترہ یہ شاعر تھے یہ عالم العرب تھے جنگوں کی وصف کرنے کے حوالے سے یہ عنترہ بن شداد العبسی ان کا مکمل نام تھا یہ پانچ سو پچیس عیسوی میں پیدا ہوئے اور چھ سو آٹھ عیسوی میں وفات پائیے ان کا مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر آگے تاریخ اللہ دب العرب میں آئے گا وہاں پہ پڑھیں گے اس کے بعد ہے کہ ناقدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمی بن عبی السلت یہ عالم العرب تھا آخرت کا ذکر کرنے کے حوالے سے عمی بن عبی السلت السقفی اسے ابو الحکم بھی کہا جاتا ہے یہ جاہلی شاعر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یہ اور یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن پہلے آپ میرا کلام سنیں اور میں آپ کو اکیلے میں یہ جماعت کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے تم چاہو ویسے مل لو تو یہ خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ ملا اور اس نے وہاں پہ اپنے اشعار پیش کیا اپنا کلام پیش کیا تو اس کا کلام سن کر قریش نے اس پر بہت واہوا کی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا کلام پیش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صورت یاسین تلاوت فرمائی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت یاسین تلاوت فرمائی تو اس کے بارے میں آتا ہے امیہ بن ابی سلط یہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تو یہ وہاں سے اٹھا تو قریش نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تو بہت بڑا شاعر ہے اب الحکم کہا گیا ہے یہ اسلام سے پہلے بھی یہ بتوں کی پوجہ نہیں کرتا تھا یہ دین حنیف کا ماننے والا تھا اس کے بارے میں آتا ہے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی اسلام ایمان نہیں لایا تھا تو جب اس نے صورت یاسین سنی اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تو یہ اٹھا اور جانے لگا قریش نے کہا بتا کے جو کہ کس کا کلام سچا ہے تو اس نے کہا کہ انہو ہوا علی الحق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور آپ حق پر ہیں تو یہ پھر وہاں سے چلا گیا شام کی طرف یہ اسلام نہیں لایا اور پھر یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدر کے موقع پر یہ جنگ بدر کے بعد یہ اسی میدان میں صحابہ کرام سے ملا اور اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں اور اسلام لانا چاہتا ہوں تو وہاں پہ اس نے گڑھے دیکھے جہاں کفار کو وہاں دفن کیا گیا تھا تو جو ان کے اس میں عطبہ بن ربیعہ اور شہبہ بن ربیعہ کا کونہ بھی تھا جس میں اس کو ڈالا گیا تھا مارا گیا تھا تو اس کو صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ تمہارے خالہ ذات بھائی مارے گئے ہیں تو اس کو اس بات کا دکھ ہوا ہے تو پھر یہ وہاں سے بھاگ گیا اس نے اسلام قبول نہیں کیا کہ میرے رشتہ داروں کو ان لوگوں نے مار دیا ہے بہرحال یہ اسلام نہیں لیا اس کے بعد ہے کہ یہ اسلام نہ لانے کے باوجود بھی اس کی جو شہری تھی یہ ذکر آخرت پر تھی کیونکہ یہ پہلے دین پر موجود تھا اس کے بعد ہے قد اتفق النقاد علا ان عمر بن ابی ربیعہ اعلم العرب اعلم العرب بذکر الشباب کہ ناقی دین ان کے اس بات پر اتفاق ہے کہ عمر بن ابی ربیعہ جو تھے وہ عالم العرب تھے شباب کی ذکر کرنے میں جوانی کا ذکر ان کے شعر میں زیادہ ملتا ہے اس کے بعد ہے یہ یہ یہاں پہ سوال کیا گیا کہ یہ جو اوپر شعر پڑھا گیا ہے یہ عرب کے ہاں بہت ہی نادر شعر سمجھا جاتا ہے عجیب و غریب شعر سمجھا جاتا ہے فی ابتداء المراسی کہ مراسی کے ابتداء مراسی یہ جمع ہے اس کا مطلب ہے نوحہ خانی کرنا یا رونا دھونا مردے کو پر یا اس طرح کے جو اشاعر ہوتے تھے جس کے اندر مرسیہ پڑھا جاتا تھا تو یہ اس حوالے سے یہ شعر جو ہے عرب کے ہاں یہ عبد عبید سمجھا جاتا ہے کہ نادر ترین شعر تو یہ شعر کہا ہے عوث بن حجر بن مالک المازنین یہ شعر تھے مرسیہ کہنا میں بہت بڑے شعر تھے یہ پانچ سو تیس عیسوی میں پیدا ہوئے اور چھ سو بیس عیسوی میں انہوں نے وفات پئی تو ان کے شعر کا مطلب ہے ایتوہا نفسو اے نفس اجملی جزعہ کہ تو سبر کرنے میں انتہائی خوبصورتی دکھا اجملی جزعہ خوبصورتی کے ساتھ سبر کر کہ معلوم ہی نہ ہو کہ تیروں پر کوئی دکھ آیا ہے ان اللذی تحذیرین قد وقعا یہاں پہ یہ تحذیرین یہ مونس مخاتب کسی گا ہے یہ نفس کو کہہ رہے ہیں نفس کیونکہ مونس سمائی ہے اس لئے یہاں پہ یہ مونس کسی گھلائے ہیں کہ یہ تو جو نفس کو کہہ رہے ہیں تو درتا ہے ان اللذین تحذیرین تو جس بات سے درتا ہے قد وقعا یہ ہیں قد وقعا کے دو ماں نہیں ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جس دکھ اور غم سے تو پریشان ہے وہ تو ہو گیا نفس کو کہہ رہے ہیں وہ تو ہو چکا اب پریشان ہونے کوئی فیدہ نہیں ہے اب تو سبر کر اور خوبصورتی کے ساتھ سبر کر اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تو جس بات سے ڈر رہا ہے ممکن ہے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ ہو جائے تو ڈر نہیں تو سبر کر اور یہ دکھ تجھے نہیں پہنچے گا بہرحال یہ شیر ہے عوث بن حجر کا اور یہ مرسیہ کے اندر بہت ہی نادر شیر سمجھے جاتا ہے اس کے بعد ہے اراب سری قد رابنی بعد سیحت وحسب کدہ ان تسیح وتسلم یہ لم تقل العرب فی الكبری شیئن احسن من هذا البیت فمن القائن کہ عرب نے بڑھاپے کو بیان کرنے میں اس سے بہترین اور خوبصورت شیر نہیں کہا تو یہ کس کا شیر ہے حمید بن ثور رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے حجری دس میں یہ اسلام لائے ہیں یہ شاعر مخزرمی کہلاتے ہیں سن چھے سو میں یہ پیدا ہوئے اور حجری دس میں اسلام لائے اور حجری پینتیس میں حمید بن ثور رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو ان کا شیر ہے یہ بڑھاپے کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنی آنکھ کو اپنے نظر کو پسری اپنے نظروں کو دیکھتا ہوں خدرابانی بعد صحت ان کی یہ کم ہو رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں یعنی ان کو بیماری لاحق لاحق ہو رہی ہے صحت کے بعد یعنی ایک جوانی کے بعد میری آنکھوں کے نظر کمزور ہو رہی ہے وَحَسْبُكَدَاً ان تصیحہ وَا تَسْلَمَا تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ بیماری کافی ہے بیماری سے مراد بڑھاپا یہ بڑھاپا ہی تمہارے لئے کافی ہے ان تصیحہ وَا تَسْلَمَا تو اس بڑھاپے میں صحت مند اور سلامت بھی رہے پھر بھی تیرے لیے یہ بیماری کافی ہے کہ تو بڑھا ہے یعنی بڑھاپہ ہی ایسی بیماری ہے کہ تو بڑھاپے میں صحت اور تندرست بھی رہے صحت مند بھی رہے تب بھی تو بڑھا ہو گیا تو گویا بیمار ہو گیا تو یہ شیر بڑھاپے قبر کے بارے میں کہا ہے حمید بن ثور رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد ہے کہ ابو زید محمد القرشی فی کتابہ جمہرت اشعار العرب کہ ابو زید محمد القرشی نے اپنی کتاب جمہرت اشعار العرب میں کتنے قصیدیں منتخب کیے یہ ابو زید القرشی جو تھے یہ ہجری ایک سو ستر میں انہوں نے وفات پائی ہے انہوں نے اپنی کتاب جمہرت اشعار العرب میں انچاس قصیدیں جو ہیں منتخب کی ہیں اس کے بعد ہے کہ ابو زید القرشی نے شعراء کو طبقات میں تقسیم کی ہے اپنی کتاب جمہرت اشعار العرب میں تو وہ کتنے طبقات ہیں اس کے کتنے عدد ہے تو یہاں پہ لکھا ہے سو سات عدد انہیں سات طبقات میں انہوں نے اپنی کتاب میں شعراء کو تقسیم کیا ہے اننقد العدبی کے حوالے سے اگر آپ کو یہ لیکچر مفید لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی